یہ اسلام علیکم guys welcome back to my new vlog تو guys آج کی ویڈیو میں ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں آ سے پہلے کبھی کسی یوٹیوبر نے نہیں کیا ہوگا جی ہیں guys تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں mirror prank with goats اور with piggins اور guys اس کے علاوہ ہمارے پاس chickens بھی ہیں جسے ہینڈ بھی کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ مرگیاں بھی ہیں مرگے بھی ہیں اور guys یہاں پہ آپ کو اگر ایک گائیں گائیں کھڑی نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ ایک گائیں بھی ہیں اس کے ساتھ بھی کریں گے mirror prank دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو guys پہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ interesting ہونے والی آپ نے کوئی پارٹ ویڈیو کا miss نہیں کرنا کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کہ جتنی بھی مارے پاس آپ کے سامنے گھوٹس ہیں یا پھر یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ مرگے اور مرگیاں بھی ہیں یہ ہمارے پاس گائیں ہیں یہ بچڑیاں اور یہاں پہ guys اگر میں آپ کو دکھاؤں کچھ پیجن بھی ہیں تو guys مجھے نہیں پتا یہ mirror کے ساتھ react کریں گے نہیں کریں گے میں آپ کو یقین مانے کہ میں آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ پہلے ایک بار ان سب کے ساتھ try کر لیں لیکن پھر ویڈیو بنانے کا بالکل بھی مزہ نہیں آنا تھا اس لیے میں نے کہا کہ جو بھی ہوگا ویڈیو میں ہوگا react کریں گے mirror کے سامنے نہیں کریں گے یہ تو آپ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتہ چلی جائے گا تو جلدی سے guys جو ہے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے آپ لوگ بھی بہت بے سبری سے ویٹ کر رہے ہوں گے تو سب سے پہلے یار ہم جو ہے ان گوٹ کے ساتھ جو ہے پرینک کریں گے ان کے سامنے guys ہم جو ہے mirror رکھیں گے mirror کے سامنے جو ہے ان کو لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ mirror کے سامنے آکے کیا react کرتی ہیں react کرتی ہیں نہیں کرتی guys یہ تو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا سو آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے اور ویڈیو بعد میں آپ بولنا چاہے اس لئے آپ نے ویڈیو کا ابھی سے لائک کر دینا ہے تو guys جلدی سے جو ہے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو guys ابھی فیلہ حال ہمار جو ہے mirror لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو اس نے mirror لا کے رکھ دیا ہے اور ابھی جو فیلہ حال ہے mirror کے سامنے کپڑا رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے بکرییاں جتنی بھی ہمارے پاس گوٹس ہیں وہ ابھی سے react کرنا شروع نہ کریں تو ابھی جو ہے ہم آگئے اپنے شیڈ میں شیڈ میں آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ مرگیاں بھی شیڈ میں آئی ہوئی ہیں اس لئے ہمیں بہت زیادہ افر نہیں کرنے پڑے گی بہت زیادہ مینر نہیں کرنے پڑے گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی فیلہ یہاں پہ گوٹس چارہ کھا رہی ہیں تو ابھی جلدی سے جو ہے یہ جو mirror ہے اس کے سامنے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جادو ہونے والا ہے ابھی فیلہ حماد ہٹاؤ کپڑا انتظار کی گڑی ختم ہوتی ہے اور جلدی سے جو ہے mirror سے حماد ہٹاؤ یار کپڑا تو گائز یہ ہم نے کپڑا جو ہے ہٹا دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ react کرتی ہیں یا نہیں کرتی تو ابھی جو ہے یہ دیکھیں گائز یہ واپس مڑ گیا دیکھ کے تو یہ گائز یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں گائز گائز یہ اس کے کام چیک یہ دیکھیں گائز اس کو دیکھیں یہاں پہ تو یہ بڑی بکری ہے یہ ٹکر ہی نہ مار دیں اسے تو گائز یہ دیکھیں کتنے غسے سے دیکھ رہی ہے تو خطر ہے یہ دیکھیں یہ گوٹ بی بی کو چیک کر رہی ہے یہ کیا کام کر رہا ہے اور یہ دیکھیں گائز ابھی فیلال جو ہے یہ غور سے دیکھ رہی ہے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں گائز اس گوٹ بی بی کے کام چیک کر رہیں گائز جو mirror ہے ہمارے پاس يا بڑا range نہیں ہو پایا تو ہم نے فیلال اسی سے کام چلایا ہے یہ دیکھ رہی ہے بہت غور سے تو اس کو لے کے آو یار اس گھوٹ کو آگے لے کے آو اس کا دیکھتے ہیں گائز یہ کیا کرتی ہے اس نے دیکھا ہے اور جلدی سے پیچھے آگئی ہے یہ اس گھوٹ کے کام چاک کریں یہاں پہ یہ ریاکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو گائز یہ یہ دیکھیں یہ گائز جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں توڑا مارنے لگی تھی اس کا خطرہ ہی ہے ابھی میں جلدی سے باقی گوٹس کو بھی ادھر لے کے چھٹی آئی چھٹی آئی گوٹ آئی ہے ایک تو ہیران 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 بھی آگئے گائز یہ دیکھیں ہیران کو دیکھیں کیوں سے دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں گائی ابھی فیلال چلی گئی ہے کیونکہ یار یہ بڑی گوٹ آ جاتی ہے بار بار ادھر دیکھنے کے لیے کیونکہ اس سے باقی سب گوٹس جاں ہیں وہ کافی زیادہ ڈرتی ہیں اسی لیے یار جو ابھی باقی گوٹس یہ دیکھیں سائیڈ پہ کھڑی ہیں چارہ کھا رہی ہیں ابھی بڑی گوٹس کو جو ہے گائز سائیڈ پہ کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں دوسری گوٹس کو اور پھر ان کا ریاکٹ چیک کرتے ہیں وہ کیا ریاکٹ کرتی ہیں اس کے بعد گائز ابھی یہ دیکھیں اس نے جو ہے ٹکر ماری تھی یہاں پہ شیشہ بچ گیا ہے بچ گیا ہے شیشہ بچ گیا ہے اس نے باقی جو ہرنی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے گائز کتنی پیاری گوٹ ہے یہاں پہ تو اس نے ٹکر تو ماری تھی لیکن جو فیلال میرر بچ گیا ہے باقی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گائز تو گائز ابھی جو ہے بڑے بریڈر کو لیا ہے یہ دیکھیں گائز یہ کتنے غصے سے دیکھ رہا ہے ادھر تو یہ دیکھیں یہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اسے جو ہے یہ دیکھیں گائز ابھی فیلال یہ دیکھیں مجھے ڈار ہے یار اس نے اگر ٹکر م ماردی تو میرر جو ہمارا ٹوٹ جائے گا تو گائیز یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سامنے سمجھ رہا ہے شاید ایک اور بریڈر کھڑا ہے اور یہ اس کے ساتھ ٹکر لگے ہیرن کو دکھاؤ ہیرن کو گائیز ابھی یہ دیکھیں ہیرن کے کام چیک کریں ہیرن آپ کے سامنے ایک اور ہیرن ہے یہ دیکھیں گائیز یہ یہاں پہ زور لگا رہی ہے اپنی طرف سے جو ہے کیا ہوا یہ یہ اس نے جو ہے گائیز میرر توڑ دے گائیز یہ فول اپنی طرف سے ٹرائی کر رہی ہے میرر کو توڑنے کی تو گائیز یہ جو ہے یار کافی زیادہ رییکٹ کر رہی ہے سامنے اس کو یہی لگ رہا ہے کہ ایک اور جو ہے میری جیسی جو ہے گھوٹ کھڑی ہے ابھی جو ہے یہ دیکھیں یار سنگو والی کو سائٹ پہ کر لو ہیرن جو ہے کافی یہ یہ دیکھیں گائیز بڑے بریڈر کے کام چیک کریں اس نے گائیز ایک بھی ٹکر زور سے مار دی تو جو ہمارا میرر ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا گائیز یہاں پہ کافی زیادہ گھوٹ کٹی ہو گئی ہیں اور جو ہے سامنے سمجھ رہی ہے شاید ہمارے گھوٹ ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے فول کوشش کر رہی ہے اس کو توڑنے کی میں گائیز اس کو سائٹ پہ لے جاتا ہوں اس نے جو ہے میرر توڑ دینا ہے اچھا گائیز یہاں پہ میں آپ کے ایک اور چیز دکھاؤں یہ دیکھیں میں نے اسے یہاں پہ چھوڑا ہے اور ابھی دیکھنا یہ دیکھنا یہ ابھی آئے گی اسی طرف دیکھیں یہ جو دوبارہ آگئی ہے ایدھر تو یہ دیکھیں پھر جو ہے ایدھر آ جاتی ہے بار بار اس کو یار یہی لگتا ہے کہ سامنے جو میرے میرے جیسی سیم تو سیم ایک گوٹ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ لڑنے کی فول ٹرائی کرتی ہے اور یہ دیکھیں ایک چھوٹی گوٹ آگئی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ دار کے پیچھے ہو گئی ہے یہ دیکھیں گائز دار کے پیچھے ہو گئی ہے باقی یہ ہرنی بھی ایدھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کو بوش ہو کہ گائی زینہ دیکھنے کا تو اس کا جو باس نہیں چل رہاہی ہے یہ دیکھیں کہ یہ آئینے کو توڑ دے مقی یہ دیکھیں یہ ایک اور لال کلر کا بھی بکرہ آگیاw سامنے سب گوٹ جو آیا نا چارا چھوڑ کے دیکھ رہی ہیں کہ ادھر کیا آگیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس گوڑ نے نا میرر توڑ دینا ہے کیونکہ یار اس کو میں دو تین بات جو ہے سائیڈ پر چھوڑ کے آیا ہوں اس سائیڈ پر اور یہ بھی نہیں نہیں گوٹ آئی ہے اس کا دکھاؤ گا اس کو یہ گائز یہ اور وائٹ گوٹ آئی ہے نیو آئی نہ دیکھنے کے لیے یہ کہہ رہی ہے پتہ نہیں ادھر کیا ہے کیا چیز آئی ہے جو ادھر گوٹ کٹھی ہو رہی ہے میں بھی دیکھا ہوں اور ہرنی کو یار ایک بار پھر آگے کرتے ہیں یہ گوٹ بی بی آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے سامنے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گوٹ جو ہے کافی زیادہ یہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے ابھی سامنے یہ گوٹ آگئی ہے اور یہ ابھی جو آئینے میں پھر دوبارہ آئے گی تو گائز ابھی فیلال ہم نے چیک کیا تھا گوٹ کا ریاکشن میرر کے ساتھ جو کافی زیادہ خطرناک ہو رہا تھا کیونکہ یار سب گوٹ جو ہے وہ کٹھی ہو گئی تھی اور انہوں نے جو میرر ٹوڑ دینا تھا اس لیے جو ہم نے ابھی فیلال گوٹ سے میرر اٹھا لیا ہے اور اب لے کے جا رہے ہیں مرگیوں کے پاس اور دیکھیں گے گائز جو ہے مرگیاں کیا کرتی ہیں میرر کے سامنے آکے تو حماد آ جاؤ پھر مرگیوں کے پاس تو گائز یہ دیکھیں سامنے یہاں پہ مرگیاں بیٹھیں ہیں ابھی جو ہے فیلال ان کو یہ دیکھیں گائز حماد میرر ایک سائیڈ پہ رکھ دو میرر کو ادھا رکھ دو تو گائز ابھی فیلال جو ہے مرگیاں یہاں پہ کھڑی ہیں ان کو جو تھوڑا ساشیشے کی طرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گائز یہ دیکھیں ایک گوٹ جو ہے ادھر کھڑی ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں میرر میں جو ہے اپنی طرف سے وہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید یہ جو ہے گوٹ کو لے گئے ہیں کسی اور سائیڈ پہ کوئی اور پھریانی آئی تھی پہا nenhuma تو گائز فیلال یہ خودی ادھر جا رہی ہیں یہ دیکھیں ہے کائز یہ دیکھیں گائیز یہ دیکھے گائز اس کو دیکھیں کیسا یہ رییکٹ کر رہے ہیں سامنے دیکھ کے یہ دیکھیں گائز گائے ابھی ہم نے ایک اور جو ہے جگاہ لگایا ہے کے سامنے ہم نے یہ دیکھیں گائی 쉽 تو ہرنی پھیر آگئی ہے ہم نے ہرنی کو باہر بیجا تھا لیکن اس سے یہی لگتا ہے کہ میرے جیسی گوٹ آگئی ہے ایک اور گھر میں تو ابھی فیلحال جو ہے حماد اس کو باہر بیٹھتا ہے چارہ چارہ کھالے اور مرگیوں کو جو ہے دوبارہ ادھر بلانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی گائی ان کو یہاں پہ نا دانے وغیرہ ڈالیں گے اور جب یہ سامنے اپنے جیسے مرگے یا مرگیاں دیکھیں گے تو پھر چیک کریں گے ان کا جو ہے ریاکٹ کیسا ہوگا ابھی فیلحال گائی کوئی خاص ان کا ریاکٹ نہیں ہو رہا نہیں دیکھو تو صحیح مرگا لڑنے کو کر رہا ہے مرگیوں نے کوئی خاص ریاکٹ نہیں کیا ہم نے کافی بار ٹرائی کیا لیکن یار ان کا کوئی خاص ریسپونس نہیں ہے تو ابھی بار یہ گائی پیجن کی پیجن کے سامنے رکھیں گے اور جو ہے پیجن کا ریاکٹ چیک کریں گے کہ پیجن جو ہے میرر میں دیکھ کے کیا ریاکٹ کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہم نے گوٹ کا دیکھ لیے ریاکٹ گوٹ یار بہت زیادہ ریاکٹ کر رہی تھی میرر میں اپنا اکس دیکھ کے ان کے ساتھ جو ہے لڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور جو ہے گائی مرگوں نے یار کوئی بھی خاص ریسپونس نہیں دیا اس میں شاید کوئی فلحال ہوگا کوئی ایشو وغیرہ نہیں یار نہیں ریسپونس کر رہا ہے یار یہ لڑنے کو کر رہا ہے دیکھو تو سہی یہ لڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو گائی یہ شاید ٹرائی کر رہا ہے لڑنے کی لیکن یار مجھے نہیں لگتا ہے یہ خاص کو ریسپونس کرے گا بعد میں اینڈ میں پھر ٹرائی کر لیں گے مرگوں کے ساتھ فلحال جو ہے گائی پیجن کے ساتھ ایک بار ٹرائی کرتے ہیں تمہات پاڑ اٹھاؤ میرر پیجن کے ساتھ ایک بار ٹرائی کریں جلدیس آپ پیجن کے ساتھ ٹرائی کردے وہ کیا اور اسِ ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے میرے کوئی گائیں اور بھی ہے تو جب یہ دیکھیں اس کو شاید مجھے لگتا ہے اب گوزہ آ رہا ہے گائیں کو اور یہ ٹکر مار کے کہیں شیشہ ہی نہ توڑ دے گائیں کیسا لگ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں گائیں جو ابھی دیکھ رہی ہے لیکن کوئی خاص ری ایکٹ کر نہیں رہی حیران ہو رہی ہے تو ابھی یہ دیکھیں ابھی شرف بچڑی کو دیکھیں گائیں یہ دیکھیں سامنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس کو کیسا لگ رہا ہے یہ تو گائیں خود سے ہی ڈار رہی ہے یہ سمجھ رہی ہے پتہ نہیں سامنے کوئی بچڑی آگئی ہے یہ دیکھیں گائیں گائیں اس کا ریسپونس چیک کریں کہ یہ کیا ری ایکٹ کرنا چاہ رہی ہے گائیں یہ یار صرف در رہی ہے باقی جو ہے لڑنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے یہ خود کو دیے کہ صرف داری رہی ہے تو اللہ آپ پیجن پہ ٹرائ کرتے ہیں تو گائیں ابھی جو ہے پیجن پہ ٹرائ کرتے ہیں تو گائیں اگر اس لوگ پہ آپ نے اچھا ریسپونس کیا تو ہم ایک بڑا شیشہ لے کے آئیں گے اور اس پہ جو ہے لا کے جو ہے سب پھر دیا ہے پیجن کے سامنے اب جو ہے پیجن کی باری ہے اور ابھی دیکھیں گے کہ یہ سامنے دیکھ کے کیا کرتے ہیں تو گائیز ابھی جو ہے پیجن آگئے ہیں ابھی دیکھیں گے کہ یہ سامنے جو ہے شیشے کو دیکھ کے کوئی ریاکٹ کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے تو یہ یہ پیجن جو ہے ادھر تھوڑا سا گائیز اس نے ریاکٹ کیا تھا یہ دیکھیں گائیز ابھی جو ہے فیلحال یہ ریاکٹ کرے گا گائیز مجھے جو لگتا ہے پیجن جو ہے لازمی سے ریاکٹ کریں گے اور ابھی جو باقی پیجن یہ دیکھیں کچھ پیجن یہاں پہ ہیں تو ابھی ان کو بھی یہاں پہ لے کر آتے ہیں تو دیکھیں گے کیوں گا کہ پیجن جو ہے ادھر ریاکٹ کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے پیجن جو ہے ڈر رہے ہیں میں تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاؤں تو یہ دیکھے گا ان کو ساں میں دیکھے I think لگ رہے کہ اتنے زیادہ پیجن جو ہے کہاں سے آ گئی ہے دیکھیں پیجین کے کام چاہ کریں یہ کتنا زیادہ در رہا ہے ابھی تو ابھی جو ہے کافی زیادہ پیجین کٹھے ہو گئے ہیں ابھی مجھے لگتا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی تو ریاکٹ کرے گا لازمی سے وہ در رہے ہے وہ دیکھو وہ کتنا در رہے ہیں اتنے زیادہ پیجن کہاں سے آگئے اب یہ بہت زیادہ ڈرتے ڈرتے آ رہا ہے دیکھیں ڈگمکاتے قدموں کے ساتھ اور مجھے لگتا ہے یہ جو ہے اپنے پنجرے میں چلا جائے گا نہیں نہیں گئیز یہ آگیا ہے اب ہی جو ہے یہ ڈر کے یہاں پہ بیٹھ گیا یہ دیکھیں گئیز یہ واپس آگیا ہے شاید یہ کافی زیادہ ڈر رہا ہے سامنے اپنے آپ کو دیکھ کہ وہ اپنے گھر چلا گیا ہے گئیز یہ اپنے گھر چلا گیا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ ڈر رہا تھا کہ اتنے زیادہ پیجن کہاں سے آگئے اور یہ دیکھیں گئیز یہ دیکھیں گئیز جب یہ پیجن گئیز سائیڈ پہ آ جاتا ہے میرر سے تو دیکھتا ہے کہ باقی جو پیجن ہمیں نظر آ رہے تو وہ کہاں گئے تو گئیز ایک اور جو ہے یہ دیکھیں ڈر کے اپنے گھر چلا گیا اور گئیز یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پیجن اپنے گھر چلا جائے گا یہ آگیا پیجن ایک میرر کے سامنے ابھی اس نے سامنے نہیں دیکھا ابھی جو ہے تیتروں کی باری ہے کیونکہ پیجن نے بھی اتنا خاص رییکٹ نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے اپنا نہ ہی پیجن نے کیا ہے اور نہ ہی ہماری مرگیوں نے اور مرگوں نے رییکٹ کیا ہے باقی گوڈز کا گائز بہت اچھا رییکٹ تھا اور یہ گائیں کا اور بچڑی کا بھی بہت اچھا رییکشن تھا ابھی جو ہے یہ دیکھیں تیتر باہر آگئے ہیں آگئے ہیں یار باہر آگئے ہیں ابھی گائز یہاں پہ یہ دیکھیں تیتر باہر آگئے ہیں ابھی جو ہے ان کا رییکٹ چیک کریں گے کہ گائز یہ جو ہے میرر کے سامنے آکے کیا رییکٹ کرتے ہیں تو جلدی سے گائز ان کا جو ہے رییکٹ چیک کرتے ہیں آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے اور گائز آپ نے ویڈیو میں لازمی سے بتانے آپ کو کس کا جو ہے رییکٹ اچھا لگا تھا اور ویڈیو ہماری آپ نے لازمی سے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی بنی تھی اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی سے کر دینا تو ابھی میرر کو اٹھا کے لے کے آتے ہیں اپنا ان کے سامنے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا ریاک کرتے ہیں دیکھیں ابھی جو تیتر ہیں وہ میرر کے سامنے آگئے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ بھی آگئے سامنے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ریسپونس کرے گا لیکن نہیں گائز اس نے ساری امیدوں میں پانی پھیر دیا ایک چونچ ماری تھی شیشے کو ابھی فیلال یہ اپنی مستی میں لگ گئے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ شیشہ یا میرر لگا کے اس کو کافی دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور یعنی ایک دن پورا اس پر لگایا جاتا ہے اور کلیپ شوٹ کیے جاتا ہے جو کلیپ بیسٹ آتا ہے پھر وہ ایڈ کیا جاتا ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ بنا رہے ہیں اس لیے ان کا اتنا خاص ریاکٹ نہیں ہو رہا اس کو میں ایک بار پھر میرر کے سامنے کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے بھی ایک چونچ ماری ہے پھر یہ دیکھ رہا ہے مجھے لگتا نہیں کوئی خاص یہ ریسپونس نکھائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تیتر بیبی کے کام چک کریں یہ دیکھیں خود کو غصے سے دیکھ رہا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے کام چک کریں یہ ادھر تک آتا ہے اور کہتا ہے اس سے آگے میرے ساتھ والا کدھر جاتا ہے یہ اب اس کو ڈھونڈ رہا ہے یہ گائز ان جو بڑے تیتروں سے زیادہ تھوں ان کے بیبی ریاکٹ کر رہے ہیں ابھی پھر یہ ادھر آگے ان کو ایک بار پھر اس سائیڈ پہ لے کے جاتے ہیں اس سائیڈ پہ چلے جاؤ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس نے چونچ ماری ہے پھر پھر میں ان کو اس سائیڈ پہ کرتا ہوں اس سائیڈ پہ آجاؤ اس سائیڈ پہ آجاؤ ایک بار اچھا ریاکٹ کر دے ایک زور سے چونچ مار دے میرر کو پھر ہمارا کام ختم ہے لیکن گائز مجھے نہیں لگتا یہ جو ہے اتنا خاص کوئی ریاکٹ کر پائیں گے پس گائز آخری بار ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں گائز یہ دیکھیں یہ دیکھیں گائز یہ کتنی زور سے یہاں پہ چونچ مار رہا تھا پھر یہ تیتری یا تیتر ہے یہ تیتری ہے یہ گائز تیتری ہے اور یہ اس کو کافی غصہ آ رہا ہے سامنے یہ دیکھیں یہ گائز یہ یہاں تک آتی ہے اور کہتی ہے اس سے آگے یہ دیکھیں پھر ادھر آگئی ہے ابھی جو ہے پھر یہ ادھر چلی گئی یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہے سامنے ایک اور اپنے جاسی تیتری دیکھیں یہ دیکھیں گائز یہ جو ہے چونچے بھی مار رہی ہے اس کو ابھی جو ہے یار اس کے جو بیوی ہیں ان کو بھی سامنے کرو یہ پھر سائیڈ پہ ہو گئی ہے اس کو پھر جو ہے اس سائیڈ پہ کرتے ہیں ایک دفعہ گائز اس کو نے بھی اچھا ریاکٹ کر دیا ہے مجھے امید نہیں تھی یہ دیکھیں گائز تیتر یہ دیکھیں تیتر تیتر کبھی غصہ آ رہا ہے سامنے دیکھیں تو گائز ابھی یار جو ہے بس فیلال ان کا جو ہے ریاکٹ بہت تھا تو گائز یہ دیکھیں سب گوڑ اب یہاں پہ کھڑی ہو گئی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ جو کیا تھا گائیں کا چیک کیا تھا ریاکشن اور بچڑی کا سب جانوروں کا ریاکشن چیک کیا تھا شیشہ میرر کافی زیادہ چھوٹا تھا یقین مانے اگر یہاں پہ بڑا میرر ہوتا اس چیکہ پہ بڑا میرر پڑا ہوتا اور گوڑ جو ہے جا کہ انہوں نے توڑ دینا تھا یقین جانے انہوں نے میرر توڑ دینا تھا اگر آپ کو بھی لوگ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیا کریں آپ جب ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہماری بہت زیادہ حسلہ ہفزائی ہوتی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند یا اپنے ویڈیو میں کمنٹ بھی لازمی سے کر دینا ہے تو گائیز ملتے ہیں اسی طرح کی نیکٹ کسی اور انٹرسٹنگ لوگ کے ساتھ یا ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ